دائے پاک کو اکسی بنانے والے پاک کبھی کہ نہ ہوں ماں سے نہ ہوں ماں سے تبے چند وہ لوگ کو اٹھوں کی جرانے والے چند وہ لوگ کو اٹھوں کی جرانے والے جو تھا آشک کون ہوتا ہے جو نبی کی شان رکھتا ہے پیغان کو سنیے گا یہ پھرے دنسے کا خدا سے جو تھا آشک کون ہوتا ہے جو نبی کی شان کو رکھتا ہے کیا کہتا ہے کہ نبی پانی کی طرح ہے دیسے خدا پانی نبی دودھ کی طرح ہے جیسے خدا دودھ کی طرح نبی نور کی طرح ہے جیسے خدا پانی میں پانی ملا پانی پانی ہو گیا نور میں نور ملا نور نور ہو گیا دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا یعنی جو نبی تو وہ خدا ہو گیا یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اسلام سے مطلب کموال جب کموالی میں تھاپ لڑاتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ محمد مراج میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک محمد زمین پر ہے ایک محمد آسمان پر ہے جو زمین کے محمد ہے وہ رسول ہیں جو آسمان کے محمد ہے وہ خدا ہے محمد محمد سے ملے گئے اگر کموال ہو کر گئے ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مصلمان میں کی رہے گا دوسری بات کو یاد ہے شان اگر کوئی گھٹاتا ہے تو بھی مسلمان نہیں رہے نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو یہ گدھا اور بین سے بھی بہتر ہے شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی کافی ہے یہ کافی ہے نبی کا ہی پاگل اور بچے کے برامر اگر کوئی ایسا خیال لکھے مہدر تھانی بھی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے ایسا خیال لکھنے والا کافی ہے اللہ علیہ وسلم بہت امرو پیٹا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ابلیس سے زیادہ ہمارے نبی کا علم نہیں ہے خلیل عمد صحرم پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کافی ہے اللہ ایسا خیال کفر ہے چوتھا امرو نہ رکھنے کے لئے جا رہا ہو اگر کوئی کہے کہ ہمارا نبی آخری نبی نہیں ہے اس کے بعد بھی نبی آنے والے ہیں نئے نبی آنے والے ہیں اس کے بعد بھی نبی آنے والے ہیں حضرت غرموجبی نے کہا کہ یہ کفر ہے اللہ ایسا خیال لکھنے والا کافی ہے امامہ کا غربہ نبی سے پڑھانے نبی کا جو چاہے خدا کر دکھانے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھانے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھانے خدا کر دکھانے والے ہیں سب بائی پاس بجما جا رہا سیدھے لانچی بھیجھنے کے ضرورت ہیں دیکھ تو ہاپ پادل ہاں اکھل پادل ہی ہیں کنیا کے بھی مامو دلہ کے بھی مامو ہرے بہا دکھانے صحر کر دکھانے والے ایسان ک FO کورتا جب پہلے جاتا ہے تو دائے ہاتھ پہلے دارا جاتا ہے یہ سنت ہے کورتا جب پہلے ہاتھ ڈالا جاتا ہے optimistic کے اپنے اس کے بعد ڈالیاں یہ نبی کی سنگل ہے رحمت اللہ علیہ شاگرد کو کہتے ہیں بیٹا کرتا اتارو پہلے دائیں ہاتھ دار دیا بے وقوب کہیں کہ تمہیں کرتا اتارو میں کسی زمینت مانوں حج میں گئے تھے حریصہ وہاں سے خجور لے کر کے آئے پانی لے کر کے آئے مولانا یوسف صاحب علیہ ورحمت اللہ علیہ کے پاس آتا کہا کہ بھول یہ تبرک ہے میں حج کر کے آرہا ہوں خجور بھی لے لیجے کونی بھی پیلیجے یہ زمزم ہے بڑا 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 چیز ہے آپ اس کو کھائیے پانی پیجئے یہ تبرک کا سپیشل میں آپ کے رمی کر دیایا ہوں مولانا رونے لگے اس نے کہا کہ میں آپ کو خوشی کی خبر سنا رہا ہوں آپ ہمیں بائیو سکت رہے ہیں گھمدین ہو رہے ہیں کہلے اللہ کے بندے پوچھو تو سہی میں تمہارے اوپر کیوں رو رہا ہوں کھا کہ کیوں رو رہے ہیں کھا کہ تمہارے چہرے پر داری نہیں ہے اللہ کے رسول ہے تمہارے چہرے کو دیکھا ہوگا اے نبی کی سنت رہی ہے ہمارے دل کا ہمارے نبی کا دل کتنا اتنی ہوتا ہوگا دنگین ہوا ہوگا دیسری بات پر جارا سنیے گا سونے کے چار طریقے ایک ہی طریقہ سنت کے مطارق تین طریقہ سنت کے خلاف سنت کے مطارق کونسا طریقہ ہے سنت کے خلاف کونسا طریقہ میں آپ کو برگ لے جا رہا ہوں آدمی چند لیتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے کیوں یہ ہارنے والے کی حالت ہے جو اکھاڑے میں پہلوان لگتے ہیں جو چار چند لگا ہے وہ ہارتا ہے ہارنے والے کی حالت کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا اس لئے اس طرح سونا سنت کے خلاف دوسری بات کو یاد رکھئے آدمی کس طرح سوتا ہے یوں سوتا ہے پیچ اوپر ہے بیٹھ نیچے ہے پیچ اوپر ہے بیٹھ نیچے ہے یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے کیوں یہ جہنم نے جانے والے کی حالت ہے ہمارے ربی نے جنم میں جانے والے کی حالت کو پسند گیا جہنم نے جانے والے کی حالت کو پسند گیا اس لئے ہوں کے سنت کے صورت تیسرا طریقہ ہے بائیں کربٹ پر آدمی سوتا ہے بائیں کربٹ پر آدمی سوتا ہے یہ صورت میں خلاف کیوں ہے دل ادھر ہی ہے جب آدمی بہن کربٹ پر سوتا ہے تو دل آدمی کا لٹن جاتا ہے دل بہنی طرف ہے جب آدمی بہنی طرف سوتا ہے تو آدمی بڑھنے گئے قرم بڑھنے گئے آذان کی صداقہ میں نہیں پیستی ہے اس لیے سی اتتتا ہے چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے دائی کربٹ پڑھ لیتا ہے سنت کے مطابق ہے کیوں دل لٹن جاتا ہے جب آدمی دائیں کنور پر لیتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے آنکھ تو سوتی ہے کان کھرے رہتے ہیں اب جو آزان کسہ ڈالکی ہے تو کنور میں پاستے ہیں اس لیے سنت کو نہیں چھوئے گا آپ سے خبریں گے بات اٹھائیو رشاہ بلک سے کھبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ سنت چھوئیں گے تو آپ کو پیل مجھسان ہوگی شاہد العزیز رحمت اللہ لکھتے ہیں اللہ اپنی پہچان سے آپ کو لہنے سنت پہ چھوئے گے اگر آپ سنت چھوئیں گے اللہ قبلے سے تمہارا مو مور دے جب دفن ہوگا مور دا کبر بے تو چہرہ قبلے کی لرک نہیں ہوگا کیوں کہ نبی کی سنت سے مو مور دا اس لیے اللہ نے سنت پہ قبلے سے دے تیسرا جو سان کیا ہوگا اگر آپ کے سنت پہ چھوڑا خیشن پر آئے اللہ رسول فرماتے ہیں تو میں تمہارا نبی نہیں تم میرے ہو انشاءاللہ دو بات کو خاص یادتی ہے ایک آدمی اگر دعوی کرے ہم نماز سے بھی پہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ایک آدمی اگر یہ دعوی کرے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم کو روزے کی ضرورت نہیں ہے تو جنید بغدادی اللہ کا ولی کیاں کھتا ہے یہ شیطان ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے یہ پہنچا ہوا ہے چند تک نہیں جہور تک مجھو سید آدمی دعوی کرے کہ پل میں یہاں راتا ہوں پل میں وہاں راتا ہوں پانی پر تیر جاتا ہوں ہواوں میں بڑھتا ہوں تو آپ دیکھئے اس کی زندگی میں نبی کا دین ہے کہ نہیں ہے بائزید بستانی رحمت اللہ اللہ کے ولی ہے کہتے گا اس کی زندگی میں نبی کا دین نہیں ہے یہ شیطان ہے محبت کا جنوب بقی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ آپ زائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ